بارڈگ آبسکر ٹوفی کی شروعات ابھی ہوئی بھی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہی ٹیم انڈیا کے اسٹار بل لباز سرکھیوں میں ہے نیوز لینڈ کے خلاف ٹیس سیریز میں ان کی ناکامی اور چونکانے والے طریقوں سے وکٹ گوانے کے قارن وہ لگاتار خبروں میں بنے ہوئے تھے اس کے باوجود آسٹریلیای میڈیا میں ان کو مل رہی جگہ نے ہر کسی کو چونکا دیا آسٹریلیا کے مشہور اخباروں کے پہلے پننے پر ویرات نظر آ رہے ہیں جو چرچہ کی وجہ بن گیا ہے اس کے علاوہ ٹیم انڈیا کے باقی کھلانیوں سے پہلے پہنچنے کے قارن بھی وہ خبروں میں بنے ہوئے ہیں اتنا کچھ ہونے کے بعد اب ہر کسی کے زبان پر سوال ہے کہ آخر آسٹریلیا پہنچتے ہی ویرات کہاں گائب ہو گئے یہ سوال کیوں اٹھا اس کی وجہ بھی خاص ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیم انڈیا اس سیریز کے لیے آسٹریلیا کے پرث پہنچ چکی ہے جہاں 22 نومبر سے پہلا ٹیسٹ مائچ کھیلا جائے گا ٹیم انڈیا الگ الگ بیچ میں یہاں پہنچی کیل راہل دروف جوریل سمیت پانچ کھلاڑی پہلے ہی آسٹریلیا پہنچ چکے تھے اور انڈیا ایک کے لیے کھیل رہے تھے ایسے میں وہ سب سے پہلے پرث پہنچے پھر بھارت سے دو الگ الگ بیچ میں انہیں خلاڑی بھی پچھلے دو دن میں آسٹریلیا پہنچے منگلوار 12 نومبر سے ان میں اسے کچھ خلاڑیوں نے پراغٹس شروع بھی کر دی اب بات ویرات گھولی کی ٹیم انڈیا کے پورو کپتان رویوار اور سومبار کو ممبئی سے نکلنے والے کسی بھی بیچ کا حصہ نہیں تھے بلکہ وہ ان سے بھی ایک دن پہلے ہی پرث کے لیے روانہ ہو گئے تھے ایسے میں ظاہر طور پر وقت پاکی کسی بھی کھلاڑی سے پہلے آسٹریلیا پہنچے ہوں گے سوشل میڈیا پر اس بات کی چرچہ بھی خوب ہوئی کہ خراف فارم سے جوج رہے ویرات آسٹریلیا میں دمدار پردشن کے ارادے سے انہیں کھلاڑیوں سے پہلے پرث پہنچ گئے ایسے میں ہر کو یہی امید کر رہا تھا کہ ٹیم انڈیا کے پریکٹس سیشن کے شروعات سے ہی ویرات گھولی نظر آئیں گے بس یہی نہیں ہوا منگلوار 12 نومبر کو ٹیم انڈیا نے پرث کے پرانے واقعہ سٹیڈیم کے نیٹس میں ابھیاس کیا اس دوران یشسوی جیسوال دروف جوریل رشب پنتر کے راہل کافی دیر تک بلے بازی کرتے دیکھے جبکی نفدیب سینی آکاش دیب رویندر جڑیجہ بھی اس دوران ٹیم کے ساتھ نیٹس میں تیاری کرتے دیکھے صرف ویرات گھولی اس دوران کہیں نہیں دیکھے ظاہر طور پر ایسے میں سوشل میڈیا پر ہر کسی کو یہی سوال پوچھنے میں انٹرسٹ آگیا کہ آخر کھولی کہاں غائب ہو گئے جس طرح کی خراف فارم سے ویرات گھولی گزر رہے ہیں اس زستتی میں تو ان کے لیے ایک ایک پریکٹس سیشن اہم ہے اب فینس تو یہی امید کریں گے کہ دوسر پریکٹس سیشن میں ویرات ضرور اپنی تیاریاں شروع کریں اور سیریز کے پہلے میچ میں ہی اچھی فارم دکھاتے ہوئے ورن کی بارش کریں تاکہ ٹیم انڈیا کی جیت کی سمبھاونایں مضبوط ہو اب سوشل میڈیا پر جس طرح سے بوال ہوتا ہے وہ جائز بھی ہے کیونکہ ویرات اگر ٹیم سے پہلے پہنچ رہے ہیں تو لگا تھا کہ شاید ویرات پہلے سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے اور اگر نہیں بھی تو بھی ٹیم کے ساتھ تو پہلا پریکٹس سیشن اٹین کریں گے بہت وہاں پر ویرات کوہلی نہیں دکھائی دیئے جبکہ آسٹریلیا میڈیا کے ہر اکھبار کے فرنٹ پیس پر ویرات کوہلی تھے بس پریکٹس سیشن میں وہ نہیں تھے اور لوگوں نے پھر سے سوال اٹھانے شروع کر دیئے کہ دیکھیں سٹار کلچر ہے ایک تو ویرات کوہلی کو پہلے جانے دیا پلس وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر گئے اس کے بعد پریکٹس سیشن میں بھی نہیں آئے تو یہ ویرات کوہلی کے دب دبے کے درشاتہ ہے اور یہ سٹار کلچر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹیم انڈیا کو برباد کر رہا ہے